اسلام علیکم نمستے سسری اکال میں ہوں تارک نیازی میرے ساتھ موجود ہیں سمال شیک خیلو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ روح امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم نمستے سسری اکال میں ہوں مستان خال آج آپ لوگ کہیں گے کہ اولڈ بائی کی جگہ ینگ گرنہ چکی ہیں اور اولڈ بائی کی جگہ ینگ گرنہ بیٹھے ہیں ایچھے درمیان میں بیٹھے ہیں یہ تفاق سے یہ جانتے ہیں اکثر دفعہ ہمارے ساتھ اس چینل پر بھی کیا ontjasch تو ان کا نام ہے مسکوال خ Crown کیا کرتی ہوں میں کیا کرتی ہوں آپ کے ساتھیں اور ایکٹنگ کرتی ہوں تو جو لوگ انہیں نہیں جانتے تو یہ ایک اچھے model artist کام کر رہے ہیں People as aIts and model کام کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم ریکشن دے لیں میرکل تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح پھر کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کا ٹائٹل ہندی میں ہے پہلے لکھا ہوا ہے پاکستان انڈیا میڈیا لے انڈیا ورشیز پاکستان پر اتنا بڑا ٹائٹل ہے وہ دیکھے نا وہ لکھا ہوا ہاں انہوں نے ویڈیو کے اندر لکھا ہوا ہے میرکل سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو چین کے سپیس لانچ سائٹ سے چاند کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا ہے انشاءاللہ ہم نے پاکستان کو سان میں بھی پہنچانا ہے سیٹلائٹ نے پگل گئی واپس آنا ہے لیکن ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ پاکستان کو سارا کھا گئے ہیں سیٹلائٹ تو سیٹلائٹ رہ گئی پاکستان اتنا غریب ہو گیا عوام اتنا غریب ہو گئی ہے بندے لوگ مر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں اچھا بات لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا دماغہ ہونے والا ہے یا تو پاکستان رہے گا یا پھر یہ لوگ رہیں گے اور اتنے کرائسس کے باوجود پاکستان جو ہے اپنا فرسٹ مون مشن کر رہے ہیں اوقات میرے پانچ دن میں پاکستان وہاں پہ لینڈ کر جائے گا وہاں کی پچٹس آئیں گے دنیا کی نظریں اس وقت اس مشن پر ہوں گی اور سنیں یہ پوس ہوا ٹھے روکٹ سر پہ گر گیا سنتے جائیے انڈیا کے ساتھ اگر ہم خود کو کمپیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے مشن بیجاتا اور ہم بھی بیجنے والے ہیں تو یہ عوام کو دھوکہ دینے کے متراتف ہیں ان پاکستانیوں کو آتنگوازی لونج کرنے سے پرسط ملے تب ہی اپنے خود کے روکٹ لونج کریں تو ایسے لوگ جو دشمن نہیں رکھتے ہیں ملک سے بوگز رکھتے ہیں ملک سے کینا رکھتے ہیں ملک سے وہ اس قسم کی غلط خبریں پھیلاتے ہیں ہم ہر میدان میں پیچھے کیوں چلے جا رہے ہیں کیونکہ آپ اللو کے پٹھے پھر ایک ایسے سیچویشن میں جب پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے وسائل کم ہیں ایسے میں چائنا کے پچھ سے ہی صحیح لیکن ہم کچھ اچیو کرنے جا رہے ہیں میں اگر لڑکا ہوتی تو ایک ہی چیز بھولتی آج انڈیا کے پاس آئیٹی کی اتنی تکنولوجی ہے کہ پچاس ہزار پلس ان کے پاس آئیٹی کے سٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس بھی لیکن ہمارے جور رہے ہیں جور رہے ہیں جور رہے ہیں اور پاکستانیوں میں تمہاری ایک اور گلہ فیمی نکال دوں چاند میں چائنا جا رہا ہے تمہارا سیٹلائٹ جا رہا ہے چاہی لو اتنی سی بات کیلئے خوشی ہو رہے ہو اور بھی ملکوں کے جا رہے ہیں تمہارے اکیلے کے نہیں جا رہے ہیں اور وہ شیلیبریشن نہیں کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کانگریچولیٹ کرتا ہوں پورے پاکستان نیشن کو ہسٹورنگ مائلسٹون ہے پاکستان کا پہلا لونر سیٹلائٹ ان کلابریشن وید چائنا چینگی میشن اس کے نیچے ایک بہت اچھی ٹویٹ تھی یہ اس آدمی کی اس نے لکھا رہا کہ دیکھو پاکستان کے سانٹیز کاسے دکھتے ہیں ہاں تو بھائیہ پاکستان نے دعویٰ ٹھوک دیا ہے بھارت چاند پہ گیا تو ہم بھی جائیں گے ارے یہ سب ان لوگوں کا دکھاوا ہے دکھاوا تو بینہ دیر کے چلتے ہیں پاکستان پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کنسپٹ پلیر ہونا چاہیے کہ یہ میشن پاکستان کی طرف سے نہیں بیجا جا رہا اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ میشن چائنہ کی طرف سے لانچ کیا گیا اور چائنہ کی سرزمین سے کیا گیا اس میں بنگلدیش بھی ہے منگولیا بھی اس میں بہت سارے ممالک ہیں جن میں پاکستان کا نام بھی آتا ہے پاکستان صرف ان کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ اصل میں جتنا بھی کام ہوا ہے یا کیا گیا ہے یہ چائنہ کی طرف سے ہی کیا گیا ہے اب جہاں پر ہم پاکستانی سیٹلائٹ کی بات کرتے ہیں وہ صرف اتنا چوٹا سا ڈبی کی طرح ایک سیٹلائٹ ہے اگر آپ اس کی تصویر سوشل میڈیا پر سرچ کرو گیا آپ کو مل جائے گا اورڈینس کو بھی یہ دکھا دینا ہے آپ نے کہ پاکستان کا صرف ایک چوٹا سا سیٹلائٹ ہے جو پاکستان وہاں بیجنا چاہتا ہے اپنے انفارمیشن کے لیے یا تصاویر کے لیے جو مین کام ہے وہ سارا چائنہ کا ہے وہ پاکستان کا ہی نہیں یہ میرا بھائی بلکل صحیح بول رہا پاکستان جو بھیج رہا ہے وہ ہمارے کولیج کے سٹوڈنٹ بنا دیتے ہیں ایک چھوٹی سی پیٹی بنا دی پیٹی چائنہ کے گندے پہ ٹانگ دی اور پاکستان چاند پہ جا رہا ہے لٹکا ہے میرا لٹھ نگالو آج ان پاکستانی کو ٹھوکنا ہے میرے کو پاکستان نے آج چائنہ کی مدد سے جو ہے مون میشن کیا اپنی مدد سے کیوں نہیں کیا پہلا سوال چائنہ دوست ہے نا اس لیے چائنہ دوست کے چائنہ کام کر رہا ہے ہم بس وہ ان سے وہ کہتے ہیں سارا بلوچستان سے سونا بھی مارا وہ لے رہا ہے ہم بس ان کے نام پہ ہم تھوڑی شوخی ہو جاتے جس طرح سی پیگ ہے سیونٹی پرسن فائدہ ان کا اور ہے ہمارا بلوچستان کا لوگ وہ روز تنوں کے ساتھ سے سونا لے کر جاتے ہیں اور ہمیں پانچ پرسن بھی نہیں دیتے کیوں مشینری نہیں ہے ہمارے پاس یہ وجہ ہے اب پاکستان آج مون پہ چلا گئے کس کی مدد سے گیا چائنہ چائنہ نے ہمیں کیوں مشینری دیتی ہے چائنہ اتنا چاہے تو نہیں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے اس لیے چائنہ کے انڈیا کے ساتھ بنتی نہیں ہے اس وجہ سے تو کہا رہے ہیں سارا کچھ اور ان کا کیا ہے سب بس بیٹا بہت بڑی ہو یہ تو چینلز پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایس ٹی نے جی اون لائن دکھایا ہے سپارکو اور جو ہے شنگائی یونیورسٹی ہے چائنہ کہ اس نے مل کے یہ پروجیکٹ سر انجام دیا ہے ہم بھی اب چاند پہ چلے گئے ہیں ہم نے بھی انڈیا کو بیٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں میں جیو دیکھ رہا تھا یہ نظرین اکھرام یہ دیکھیں پاکستان نے چاند پر اپنا مشین بھیج دیا ہے ابھی بس چند منٹ کے بعد ہی مشین روانہ ہو جائے گا اوپر سے یہ ترانیا آنا چروہ گیا جیو تو ایسے جیو تو ایسے لیکن حقیقت میں اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے بھائی کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کا مشین نہیں ہے پاکستان کے ایک چھوٹا سیٹلائٹ ہے یہ اسلامباد یونسٹری کی طرف سے انہوں نے بنایا تھا انہوں نے چائنیز کو ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی ہم آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں آپ نے یہ مون پر پہنچا دینا ہے صرف پاکستان کا نام اس میں نہیں آئے گا اس میں جو ہیڈ کرنے والا ہے وہ چائنہ ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس میں کچھ اور کنٹریز بھی ایشیا کی جس طرح منگولیا ہے بنگلدیش اور پاکستان بھی اس میں تو پاکستان اپنا ایک پانچ پرسند کہہ سکتے کہ اپنا حصہ یہ ہے اس میں یہ نہیں کہ انڈر پرسند پاکستانی رول پلے کیا ہے یہ ایک مسکنسپشن ہے جو میڈیا کریٹ کر رہا ہے مطلب اگر ایک اس پورے مشین کا وزن سات کلو ہے تو اس میں دو کلو پاکستان کی کونٹریبیشن ہے نہیں مجھے لگتا ہے آدھا کلو بھی نہیں ہوگا اگرے کیا بہتر ہے لیکن یہ حقیقت بات ہے آپ اس پر ریسارچ کریں تو آپ کو بتا چل جائے گا خوشی کے بات نہیں ہے بلکل خوشی کے بات نہیں ہے مرنے کا مقام ہے ہماری اپنے کوئی حیثیت نہیں ہے کجاب بیجتی ہے اپنے دم پر کچھ بھی نہیں کیا ہے کسی اور نے ہماری لکھیا ہم نے کہا بھائی چوٹا سا کلو نا یہ چاند پر پہنچان دینا اور میں نے اعلان کر دیا پاکستان کا مشین پہنچنے والا چاند پر پاکستان نے تاریخ رکم کر دی اندوستان کے ساتھ وہ اندوستانی کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم کھڑے ہیں آپ ہمارے سامنے لیٹے ہوئے اترکی میں آپ یہ نہ کہے کہ بھائی ہماری قد آپ کی سیم ہے ہماری اور آپ کی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی بھی آوالے سے کسی بھی آوالے سے انڈیا کے ساتھ اگر ہم خود کوئی کمپیر کرتے ہیں کہ انہوں نے مشین بیجا تھا اور ہم بھی بیجنے والے ہیں تو یہ عوام کو دھوکہ دینے کے متراتف ہیں پاکستان کی آئی ایس آئے پاکستان کی آئرمی پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ میں یہ بہت بڑا مزا کر رہی ہے مزا تھا بھائی مزا ان کا کوئی اپنا مشین مون نہیں ہے کیا بات کر رہے رہ بابا ایسے چھوٹے چھوٹے ڈبے ہمارے اندوستان کی یونیورسٹیوں میں بہت سارے بنا دیے جاتے ہیں اور نہیں تو کیا جو سمیہ سمیہ پر بھارتی روکیٹ لانچ کرتے رہتے ہیں انترک سے اندر اب مجھے سائنس کی کوئی جیدہ نولیج تو ہے نہیں اس پر میری کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے اس لیے میں اس سے آؤٹ ہونا چاہوں گا لیکن میں یہ جرور بولنا چاہوں گا یہ پاکستانی اپنی بیجیتی کرانے کے لیے ان کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی اپنی آپ کی بیجیتی کر لیتے ہیں اور میں کوئی چھوٹے موٹے کردار کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے پردان منتری پی ایم شہباز کٹورہ شریف کی کیسے اپنی بیجیتی کرواتے ہیں پاکستان پی ایم شہباز شریف attended two day world economic special meeting on global collaboration growth and energy in Riyadh Saudi Arabia the entire wealth of the world is there اور وہاں پہ شہباز شریف investment مانگنے کی جگہ یہ بول رہے ہیں کہ یار پاکستان کا بیڑا اگر ہے مجھے آج تک یہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ پاکستان کے جو elite ہیں اشرافیاں ہیں وہ اپنے ملک سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں اور اگر نفرت کرتے ہیں تو رہ کیوں رہے ہیں پاکستان میں پتہ نہیں مجھے کبھی کبھی یہ شک ہوتا ہے دیکھیں پاکستان سے تو میں بھی نفرت کرتا ہوں I'm a proud Pakistan لیکن میرا بنتا ہے میں انڈین ہو اور میں پاکستان سے بے حد نفرت کرتا ہوں سن کر اچھا لگا لیکن یہ لوگ پاکستانی پاسپورٹ لے کے پاکستان کے ایک بڑے عوضے پر بیٹھ کے پاکستان کا نقصان کر کے تب یہ پروو کرتے ہیں کہ ان کی نفرت ہے میں جانتا ہوں آپ دنیا بھر کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا تو بیڑا ہی گھر کہہ رہا ہے سنتے جائیے ہماری اکانومی ڈوبنے والی ہے سنتے جائیے ہم ختم ہو گئے سنتے جائیے ہم برباد ہو گئے سنتے جائیے ہم تباہ ہو گئے سنتے جائیے یا اللہ مدد عطا فرما یار یہ کوئی بات ہوتی ہے کہنے والی دس لوگوں کے بیچ میں اس کا مطلب ہے ان لوگوں میں سیل فریسپیکٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں آئیم وری شاکڈ یار یہ کبھی کہتا ہے بیگرز کانٹ بی چوز اس بیگرز کانٹ بی چوز اس آپ ایک بات بتاؤ آپ پریز انڈرسٹینڈ دائٹ خود اپنے آپ کو زلیل کرو گے دنیا کے سامنے رائٹ آپ خود کو بہزت کرو گے پرسنلی جا کے خود اپنے ملک کی آپ تھو تھو کرو گے سب کے گرگری کرو گے پاکستان کو ہی گر بھی رکھ دیا اور پھر جب کوئی انڈین میڈیا چینل یا انڈین کچھ بولے گا کہ بھئی آپ نے ایسا کرا پھر آپ کو برا لگیا کہ یہ تو انڈین ہے یہ تو ہندو ہے یہ تو کافر ہے اللہ توپہ اس نے کیسے بول دیا اچھا ہمارے بولنے کا آپ کو برا لگتا ہم تو وہی اسی چیز پر کمنٹ کرتے ہیں جو آپ کانڈ کر چکے ہوتے ہو ہمارے ایک سینٹیز نے اچھممم ہمیں بنا کر دیا تھا ہم نے کیا کیا لیکن تو کر بھی کیا سکتا ہے ایکیو خان نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے اس قوم کیلئے کام کیا مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ میں نے اس کو اچھممم بنا کر دیا کاش میں اس کو بنا کرنا دیا درستان ہوں کہ پاکستان اپنا قبلہ درست کرے اگر نہیں کرتے ہیں تو انکریب آلات بہت ہی تباہی کی طرف جا رہے ہیں تب گڑھ بڑھ ہے گڑھ بڑھ نہیں تباہی ہے گڑھ بڑھ تو پہلے سی تھی تباہی شروع ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے یا تو پاکستان رہے گا یا پھر یہ لوگ رہیں گے مطلب چاہے انڈیا نے چندریان 3 کیا تو اس لیے آپ نے اپنا مون مشن کیا کیونکہ ہم نے ان کو ٹکر دینی ہے ٹکر دینی ہے چائنہ اور انڈیا کی آپ کو پتہ بنتی نہیں جیسے چائنہ نے انڈیا میں ٹکٹوک باند کیا چائنہ انڈیا کو نیچے لگانا جاتا ہے ہمیں امریکہ اور کیا کہتے ہیں انڈیا ہے چائنہ اور پاکستان ہے جسے پاکستان اور چائنہ چائنہ میں آپ کو پتہ دوں چائنہ کا ایک دفعہ پاکستان سے مفات پورا ہو جائے جس طرح ہی کہ اپنی ترید کیا کہتے ہیں اپنی چائنی کرنسی میں کرانا چاہ رہے ہیں ہم سے انہوں نے کہا کہتے ہیں پاکستان کو کنوینس کر کے باقی دو ترکی کے ساتھ ہماری پترول کی ترید بھی کرا ہی ہے کیوں کہ ان کے اپنی ترید کا ان کی جو کرنسی ہے وہ دولر سے کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل میں انٹرنیشنل کرنسی ان کی جو بنجے وہ دولر کیا آپ نے پاتے کون پتا رہے ہیں یہ کوئی بھی نہیں بتاتا ہے یار پس برین آشتے بچوں کو آج کال کے بچے بریشی آرہ سوائے میرے یار یار میں آپ کو فرسٹو فول بتاؤں آپ پہلے ہی آپ نے دیکھو گا جہاں انڈیا کے پانچھو پہ ہوتے تھے ہمارے پانچھو پہ بڑتے تھے اور آج کے زمانے میں جب سے نواز شریف نے پیرا گھر کیا ہم ان کے پانچھو پہ ہمارے پندرہ روپے بنتے ہیں بیرا گھر کسی نے کیا سیدھی بات ہے اب تو ہم چاند پہ جا رہے ہیں لوگ کہتے تھے پہلے پاکستان چاند پڑتے ہیں شروع کرتے ہیں رستے سے واپس آگے تو کیا کریں گے نہیں کہہ رہا جائے گا جائے گا پانچ دن کے اندر اندر کتنا بھی یہ کی نہیں اپنے میشن پہ دیکھیں پہلے جندہ نواز شیف لگا کے آج دوسرا کون لگانے جا رہا ہے کیا نام ہے جو بندہ گیا اس پیس میں بندہ نہیں سیٹلائٹ بیجائے بندہ سار بیجائے بندہ نہیں اب یہاں تو بچہ لوگی شروع ہو گئی تو بچہ لوگی کو کیا ہی ڈسکس کریں لیکن میں تو یہ بولنا چاہوں گا پاکستان کو چلانے والے لوگ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ میں ایک بتا مجا کر رہے دیکھ رہے آپ اور ان کو بھرامیت کر رہے دیکھ رہے آپ اور پاکستانی عوام کے پاس میں خوشیوں کے کوئی خاص موکے آتے نہیں ہے تو اسی خوشی کو یہ انجوئی کر رہے آپ یقین مانیں گے ورلڈ چیمپینشپ میں بھارت کو اور آ دیا تھا نا آج تک انجوئی کر رہے دس سال سے اوپر ہوگا اس بات کو آج بھی کبھی بھی دیکھ لیں نا کبھی کرکٹ کی بات چل رہی رہا پاکستانی ایک لین بول کے جائیں گے چیمپین ٹروفی یاد ہے بات تو ان پاکستانیوں کا بیڑا گھرہ کے ان پاکستان کے اوکمرانوں کا بیڑا گھرہ کے اور میں تو کہتا ہوں پورے کے پورے پاکستان کا بیڑا گھرہ کے حلبہ پکاؤ پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن آپ کا آپ بھی ان پاکستانیوں کو چاند پر بیشتے پر جرور جائیے گا آپ لوگ اپنا ہمارا میڈیا یہ نیوز چلا رہا ہے پورے ہمارے میڈیا بھی یہ خبریں آ رہے ہیں کہ پاکستان چاند پر انگیا چاند پر پاکستان چاند پر پاکستان چاند پر خودا پہاڑ نکلا چھوہا مطلب وہ بھی کالا والا بڑا والا اچھے اپنا والا چوٹا تھا اینے مثال کے طور پر چائنہ اپنا مشن بھیج رہے ہیں روکٹ بھیج رہے ہیں سب سے بہرت انگیز بات وہ مشن لاؤنچ بھی چائنہ سے ہوگا ہے چائنہ سے ہوگا ہے چائنہ کی زمین سے ہوگا ہے تو پاکستان کو مطلب وہ عبداللہ کی شادی میں کیا ناچھ کیا عبداللہ کی شادی میں نہیں پیگانو کی شادی میں عبداللہ دیوانا یہی ہی مثال لگ رہی ہے ہمارے کبھل تو یہ ہے کہ اب جو گورمنٹ ہوتی ہے وہ کوئی بھی موقع جانی نہیں دیتی وہ کہتے ہیں کہ چائنہ مشن بھیج رہے ہیں ہم نے ابھی اپنا کوئی دبا ڈال دے اس کے انترے اپنا دبا ڈال دیا وہاں پہ سیٹلائٹ ہوتی ہے کہ سیٹلائٹ بھونتی رہتی ہے یعنی زمین کے آس پاس اگر کوئی چیز چھوڑ دی جائے وہ پوری زندگی بھونتی ہے جیسے ہم آج موبائل سے بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو جیسے کال کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے بھی تو پہلے یہ کال جائے گی سیٹلائٹ پہ سیٹلائٹ سے آپ کو کال لگی گی کیونکہ سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہوئے نا موبائل کو یہ بات ہے کہ ہم دونوں کاریب بیٹھے میں تو میں نے آپ کو کال کی تو آپ کو لگی گی سیٹلائٹ ہو دے گا اچھا ٹی وی ہم دیکھتے تھے ٹی وی جو سنگھنا لاتے ہیں وہ بھی سیٹلائٹ ریڈیو بھی سیٹلائٹ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں پاکستان تو پاکستان کے جو جو کالیو بھیج رہے ہیں اس پار کو اس کے پاس کونی ٹیکنالوجی نہیں ہے کونی ورکنگ نہیں ہو رہی ہمارے اداروں کے پاس فنڈ نہیں ہے ہم چھو بھی نہیں ہے تو ہم کیسے چاند بھی جا سکتے ہیں کلا خرچ کر کے اور دوسری چیزیں ہمارے ملتے حالات بھی آپ کو سب سے بڑی بات ہے میں یہ آپ نے بھی کہی نا کہ اتنا سا ببا بیج دے تو اس کو استعمال کر رہا ہوں کیا ضرورت پیش آئی تھی پہلی چیز تو یہ ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ضرورت تھی یا نہیں تھی کہ جو کمپین ہے نا میڈیا کی میں یہ اسی ایڈوپک پہ ہیاری تھی عوام کو خوش کرنا دیکھو ہماری حکومت میں ہم چاند پہ گئے بلکل نہیں تو اس کی ضرور کیا چھوٹا سا آپ نے سٹلائٹ چائنا کے تھرو آپ نے بھیج دیا اس سے کیا ہوا آپ اور دی گریڈ ہو گئے یہ نا یہ وہ نا آپ اور دی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے آپ نہیں بنا سکتے راکٹ آپ نہیں پورا پری پلان کر سکتے تو آپ کو اتنا چھوٹا سا کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی ہم نہیں گئے چاند پہ ضروری نہیں تھا کہ ہمارا نام ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے بچوں کے بارے میں بچوں کے بارے میں بچے کتنے اچھے سے بول رہتے ہیں اتنی ساری باتیں میرے خیال میں یہ سب زادہ سے زیادہ یوٹیوب اگر دیکھتے ہوگی کہ تمہیں معلومات جو ہمیں معلومات ہی کسی چیز کے بارے میں لیکن پچے مارشلہ سے اتنی تیزی میں بول لیتے ہیں اور ایک ایک بات ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہے انڈیا میں کیا ہو رہے چائنہ میں کیا ہو رہے کون کس سے ملا ہو رہے کون کیا باتی کر رہے تو اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ معلومات ہوئی ہے چائنہ تو صرف انڈیا کے ٹیکل پہ ٹوشن دے رہے ہیں چاند پہ میں جو وہاں تجا ہی اور ساتلفے پاکستان وہ ساتلفے بھی اس کا ساتلائٹ یہ جو پھل کر رہے ہیں کہ یہ سبح چینپ میرا سمان بھی وہاں تک پوچھتے پھر ہے کہ جو روکےٹ چینے کی جو روکےٹ چینے کا اپرہ سیٹلائٹ میں رہا ہے کہ وہ سیٹلائٹ میں رہا ہے یعنی کہ کوئی چیز جا رہا ہے اور میرا سامان بھی پہنچا دینا ہے یہ کہانی ہے اور چینہ سے چینہ سے لانچ ہوئی ہے آپ کھتے ہیں تو وہ ایک ارلک بات ہوتی ہے اس طرح سے کر کے آپ نے اپنا مزاقی بنوادی اور کچھ نہیں ہوا کئی لوگ ایسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جیسے ہم لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں ہمیں نولیج ہے ستر فیصد پاکستانی چینل دیکھتے ہیں اس طرح انڈین چینل یا یوٹیوب پہ جاتے ہی نہیں ہیں اور انہیں جو پی ٹی وی جیو اے ایر وائی یہ چینل دیکھتے ہیں وہی اس کو سچ سمجھتے ہیں آج ایک چھوٹی سی خبر جیو اے ایر وائی پہ چل جائے اس سے ملک میں تبھائی ہو جائے تو ہماری بہت بڑی عبادی یہی چینل دیکھتے ہیں یہ ٹی وی رات کو نو بجے دز بجے خبریں دیکھتے ہیں اور اسی کو سچ سمجھتے ہیں یعنی جب سے یوٹیوب یا سوشل میڈیا ہے تو اب ہمیں پتا چلنے لگا ہے دنیا کیا چل رہا ہے دنیا میں اور ہمیں تو لوگ بیوکو بنا رہے ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ سچ بھی ہے یا رہا سمجھتے ہیں اب اس چیز کو کیش کرے گی ہیں یعنی کہ لوگ کہیں گے یار شہباز شریف کی گورنمنٹ میں ہم چاند پہ پہنچے تھے شہباز شریف کی گورنمنٹ میں بم دما کے ہم نے کیے تھے ہم نے ایٹی بھی دماغ کی ہیں یہ صرف کیش کرنے والا معاملہ ہے لیکن افسوس کہ اب اس سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ چیزیں چھکتی نہیں لگ پتا چاہتی ہے سب کو پتا چل جاتی ہے تو بہت ضروردار تمہارا کسی اور نیسا آپ سے ملاقات کرتے ہیں جب تک کے لیے چاہتی ہے کے لیے محن کی جب تطرو brوم سب